ہیلو ایوریمن، کمپارٹیو پولٹیکس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایکنومک ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ایکنومک ڈیولپمنٹ کیوں ضروری ہے؟ ایکنومک ڈیولپمنٹ کی پیچے کون کون سے مطلب عوامل ہے؟ اور یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ایکنومک ڈیولپمنٹ کے پوسیبل کانسیکوینسز جو ہے یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ پوزیٹیو بھی اور نیکٹیو بھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایکنومک ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا بہت سیمپل علپاس میں ہم اس طرح ہم ایکنومک ڈیولپمنٹ کو اس طرح ایک میننگ دے سکتے ہیں کہ پیپل کین انجائی نیو ریسورسز اور اپرچونٹیز کہ ایکنومک ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو ہے لوگ جو ہے وہ انجائی کرتے ہیں نئی ریسورسز اور اس کے ساتھ ساتھ اپرچونٹیز and that parents can expect their children to do at least as well as themselves اور بیسیکلی بہت سیمپل علپاس میں یہ ہے کہ parents جو ہے وہ یہ expect کرتے ہیں کہ ان کے بچے کم از کم اتنا کرے یا اتنی اچھی زندگی گزارے جتنے وہ گزارتے ہیں اور اس طرح ہے کہ بہت زیادہ لوگ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہے گورنمنٹ کو expect کرتے ہیں توقع رکھتے ہیں حکومت سے کہ وہ improve کرے ان کی living conditions تو ایکنومک ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ living conditions جو ہے یہ بہتر ہو سکتے ہیں ایکنومک growth کی بنیاد پر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایکنومک ڈیولپمنٹ کے ساتھ jobs جو ہے وہ لوگوں کو provide کی جاتی ہیں jobs ملتے ہیں لوگوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو income standards جو ہے وہ مطلب اوپر جاتے ہیں اور even ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کا success جو ہے دونوں democratic ہو یا autocratic ہو authoritarian جس طرح بھی ہو جس طرح بھی system ہو اس کا success جو ہے یہ basically دنیا میں زیادہ تر لوگ جو ہے economic terms میں کرتے ہیں کہ اگر پر ایکنومک کے لئے ڈیولپٹ ہیں living conditions بہتر ہیں وہاں پر inequalities کم ہیں یا لوگ جو ہے وہ وہ خوش رہتے ہیں تو اور بہت سے other b factors ہیں تو اگر وہ یہی چیزیں ہیں تو گورنمنٹ جو ہے یہ successful ہے اور the last two اور three decades economic growth has transformed living conditions in many nations more than in any similar period in the past اس طرح ہے کہ recent past میں یا three decades میں یا ہم کہہ سکتے ہیں 21st century میں یا جو کی last decades the 20th century کی in decades میں یہ ہوا کہ economic growth جو ہے اس کی وجہ سے human living conditions ان میں بہت سے changes آ چکے ہیں مطلب living conditions لوگوں کے بہت improve ہو چکے ہیں the process of economic development typically follow a common course اس طرح ہے کہ ہم اب یہ discuss کرتے ہیں کہ economic development کو ہم کس طرح achieve کر سکتے ہیں یا economic development کس طرح مطلب economically ہم کس طرح develop ہو سکتے ہیں one element is a transformation of the structure of the labor force from an agrarian to an industrial and then an advanced industrial economy سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے economic development کے لئے agrarian society سے agrarian economy سے ہم نے جانا ہوگا industrial economy کے طرف industrialization کے طرف industrialization جو ہے بسکلی بہت سے لوگ کے خیال میں یہ ایک primary factor ہے ایک اہم factor ہے economic development کے لئے اور یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ جو کی labor force structure ہے اس یہ بھی transformation کا مطلب کہ workers agrarian workers سے انڈسٹریز کے طرف جاتے ہیں انڈسٹریل workers بن جاتے ہیں labor force بن جاتا ہے اور پھر advanced industrial economy کے طرف ہم جاتے ہیں تو industrialization جو ہے یہ ایک اہم factor ہے economic development کے لئے اور اس کے ساتھ ہے کہ economic development is typically linked to urbanization as peasants leave their farms and move to the cities اس طرح ہے کہ industrialization ہی کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ rural areas کو چھوڑتے ہیں اپنی farms کو چھوڑتے ہیں agrarian economy کو چھوڑتے ہیں اور industries کے طرف جاتے ہیں urban areas کے طرف جاتے ہیں cities کے طرف جاتے ہیں کیونکہ cities میں basic comparative اس طرح ہوتا ہوتا ہے کہ وہاں پر facilities زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر workers خصوصا ان کو job کی problems نہیں ہوتے تو اس کے economic development کے لیے یہ لازمی بھی ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ economic development کا ایک consequence بھی ہے کہ ریزلٹ بھی ہے کہ لوگ رورل area سے migration کرتے ہیں cities کے طرف یا اس طرح ہے کہ اربن ایزیشن جو ہے اگر مطلب انڈسٹریلیزیشن کے بعد جو ہے لوگ اربن areas کے طرف جاتے ہیں تو یہ ہے کہ مختلف اپرچنیٹیز ورکرز کے لیے مل سکتے لیکن اس کے ساتھ ایکنومک اور سوشل پالیسی چیلنجز جو ہے گورنمنٹ کے لیے بھی سامنے آ سکتے جو کہ آگے ہم ڈسکس کریں گے the level of effluence per capita is about twenty times higher in the western advanced industrial democracy than in Nigeria پار ایزیشن اس طرح ہے کہ ایفلوینس ہم کہہ سکتے ہیں کہ پر کیپٹا کے بنیاد پر لوگ کتنے بھلتی ہے تو مطلب اس طرح ہے کہ نائجیریا جو ایکنومک کے لئے ڈیولپٹ ہیں تو نائجیریا میں مطلب western democracies میں twenty times جو ہے لوگ بہتر زندگی گزارتے ہیں نائجیریا کی لوگوں سے اور اس طرح ہے کہ ایکنومک ڈیولپمنٹ کے جس طرح پہلے بھی ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ لیونگ کنڈیشن بہتر ہو سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ملک ایکنومک لی ڈیولپٹ ہے تو وہاں پر لیٹریسی ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور خصوصاً ایڈوکیشنل لیولز بہتر ہوتے ہیں انکم لیولز اور ایڈوکیشن ریلیٹ ایڈر مجر ایڈوکیشنل ڈیولپنٹ انکم لیولز سے مطلب اس کی اثرات ہو سکتے ہیں ایڈوکیشنل لیول پر اور ایون اگر ہم دیکھیں تو جو کی وی کی کانومیز ہے وہاں پر بھی ایڈوکیشن کا لیول جو ہے زیادہ تر اپر کلاس لوگ زیادہ تر ایڈوکیشن کے طرف جاتے ہیں یا وہ زیادہ تر لیٹریٹ ہوتے ہیں ایڈوکیشن ہوتے ہیں کیونکہ انکم لیولز مطلب فاؤنز میں کام کرتے ہیں وہ انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں وہ مطلب ایک انسکیڈ لیبرز بن جاتے ہیں مطلب اس اگزامپل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ ان ممالک جہاں پر لیٹریٹ کم ہے وہاں پر لوگ ریڈیوز کا استعمال کم کرتے ہیں اور ٹیلیویجن کا استعمال کم کرتے ہیں یا وہ ایفورڈ نہیں کر سکتے لیکن وہ استعمال کم کرتے اس سے انڈیکیڈ ہوتا ہے کہ مطلب انکم لیول کا ایجوکیشن کا دوسری جتنی بھی ایسپیکٹس ہیں ہیمن لائف کے وہ کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں ایکنومک ڈیولیپمنٹ کا ایک مطلب اس کا بھی اس کی بھی اثرات ہو سکتے ہیں انسانی ہیلتھ پر ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی بھی ایکنومک ایڈوانس کنٹری پیور چیڑڈر ڈائ انفینسی اس طرح ہے کہ بچے جو ہیں انفینسی میں نہیں مر جاتے اور اگر جتنی بھی ترور کنٹری ہیں جو ایکنومک نہیں وہاں پر زیادہ تر چیڑڈر انفینسی میں مر جاتے ہیں اور ایکنومک دیولپ مالک میں ڈیزیز کا ایمپیکٹ اور ریسورسز ہوتے ہیں جس کی ذریعے سے یہ بہتر بن سکتا ہے اس طرح ہے کہ جہاں پر جو بھی ایکنومک دیولپ ریجن ہیں وہاں پر لائف ایکسپیکٹنسی یہ زیادہ ہے اور لور انکم نیشن میں یہ کم ہے سچ اس میکسی کو ان چائنہ ہائیور دی ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی مطلب یہ ہے کہ نائجیریا میں اگر کوئی بندہ رہتا ہے تو وہ پیٹی یئرز جو ہے ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی نیجیرین is less than پیٹی یرز it is سیکسٹی تری یئرز فور ان انڈیان مطلب یہ ہے کہ نائجیریا میں لوگ پیٹی یرز زندگی گزارتے ہیں اس کے اگر کوئی نائجیریا میں زندگی گزار رہا ہے تو جاپان کے ایک بندے سے وہ تیس سال پہلے مرے گا ایوریج اس طرح ہے لائف ایکسپیکٹنسی یہ ہے کہ کتنے سالوں تک وہ زندہ رہتے ہیں تو یہ ایکنومک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جاپان کے لوگ ایٹی یرز زندگی گزارتے ہیں نائجیریا میں لوگ پیپٹی یرز گزارتے ہیں اور انڈیا میں جو ہے یہ سیکسٹی ٹو یرز تقریبا گزارتے ہیں اور پاکستان میں اگر ہم دیکھے تو تقریبا سیکسٹی یا پیپٹی سیکسٹی اسی اتنا ہی ہوگا اب ہم آتے ہیں کہ ایکنومک ڈیولپمنٹ کے ساتھ پرابلمز کون کون سے مطلب نیگٹیو ایمپیکٹ اس کے کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایکنومک ایمپیکٹ مالک میں ایک ایک بہت گہرا اور بہت بڑا ایمپیکٹ ہے سوسائیٹی میں کہ وہاں پر ان ایک فیلیٹی زیادہ ہوتی ہیں جتنی بھی چیزیں جتنی بھی ریسورسز ہے اس ریسورسز تک ایکسس جو ہے یہ ان ایکول ہے مطلب اگر ان سوسائیٹی میں ایکنومک مالک میں وہاں پر اپر کلاس کی لوگ جو ہے ان کا ایکسس زیادہ ہوتا ہے جتنی بھی ریسورسز ہیں ان تک اور جو کہ لوگر کلاس کے لوگ ہیں ان کا نہیں ہے تو ان ایون ڈسٹریبیوشن ہے یہی جتنی بھی اپرچونٹیز ہے جتنی بھی ریسورسز ہے اس کا ان ایون یا ان ایکل جو ہے یہ ان ایکل ڈسٹریبیوشن ہے ویڈن نیشن اور ناصر بھی یہ ایک ممالک کے مطلب انٹرنلی دنیا میں بھی اس طرح ہے کہ پر اس طرح ہے کہ اگر ان ایکل ڈسٹریبیوشن اپ ریسورس ہے تو اس کے ساتھ پولٹیکل کنفلیکٹ تو اس کے طرف سوسائیٹیز جا سکتی ہیں مطلب اگر نیشن انکم یہ زیادہ ہے تو اس کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ چھپایا جاتا ہے پورٹی لیول یا جو کہ جاتی باز سیکٹر میں سوسائیٹی مطلب باز لوگ کو باز گروپ کو ہائی ریٹ اپ نیشن گروت میں بینیفیٹ انلی پرٹیکلر ریجن اور سوشل گروپ اگنورنگ ادھر پار سپل پاپولیشن اس طرح ہے کہ دنیا میں بہت سے اگزامپل ہے کہ لوگ جو ہے ایک خاص خسم کے لوگ ایک خاص گروپ کے لوگ ایک خاص ریجن کے لوگ جو زیادہ تر بینیفیٹ لیتے ہیں اور جو کی دوسری لوگ ہوتے ہیں وہ دیپرائیوڈ ہوتے ہیں ان کو حصہ نہیں مل جاتا تو یہ بھی ہے ایک کسی کو کم اور بیسی اکنومک ڈیولپمنٹ کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور بیسی اس کے ساتھ ساتھ کنفلیکٹس جو ہیں سوسائیٹیز میں پیدا ہو سکتی ہیں اور زیادہ تر اگر ریپٹ اکنومک گروت کی طرف اکنومک ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں تو یہی اینیقویلٹیز جو ہیں یہ مطلب یہ اینیقویلٹیز زیادہ ہو سکتی ہیں اس کے لیے مطلب سجیشن یہ ہے کہ اکنومک اینیقویلٹیز کو اس کی جتنی بھی حقاظز ہے اس کو ہم میٹی گیٹ کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اگر یہ ہے اپرزمپل اپرچنیٹیز جو ہے ایکویل اپرچنیٹیز لوگوں کو دیے جائے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس طرح یا ہائی سوشل موبیلٹی ہو تو لوگ سوشل آگے آ جائیں گے لوگوں کو اپرچنیٹیز مل جائیں گے تو یہ انیکویلٹیز کی جتنی بھی کانسیکوینسز یہ کم ہو سکتے ہیں اور انیکویلٹیز بزادے خود جو ہے یہ ڈیکلائن کے طرف جا سکتی ہیں اور مین ارس سیم ٹو اپرسیو ٹو ینگر جنریشن اور کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر لوگوں کو ینگر جنریشن کو اپرچنیٹیز ملتی ہے ان کو سوشلی موبلائز کیا جاتا ہے تو وہ مطلب اپریسیو مطلب نہیں بن جاتے وہ ڈپریسیو نہیں بن جاتے انویسمنٹ ان ایڈیوکیشن کین آلسو لیسن ایکویلٹیز دوسری بات یہ ہے کہ ان ایکویلٹیز کی کم ہو سکتے اگر ہم ایڈیوکیشن پر انویسمنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایگزامپلز ہیں ہمارے ساتھ دنیا میں انویسمنٹ پر جتنی بھی ایکسپنڈیچر ہے وہ ہا لگائے اگریکلچرل انپوٹس دے جتنی بھی پیزنس ہیں ان کو ہم فیسلیٹیٹ کریں یا جتنی بھی اگریکلچرل اکانومی ہے اسی کو ہم مختلف ٹکنالوجی کی ذریعے سے ہم فیسلیٹیٹ کریں سبسیڈیز دے بہت سے اور بھی چیزیں اور لیبر انٹینسیو اگر انڈسٹریز ہیں جو کی لیبر کو فیسلیٹیٹ کرتا ہو اور وہاں پر ان کو فیسلیٹیز ملتے ہو تو اس کے ساتھ بھی یہ ہے کہ کم ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے ایکنامک ڈیولیپمنٹ کے ساتھ پاپولیشن گروت میں مطلب پاپولیشن میں بھی زیادہ ازہ پا جاتا ہے پرزمپل ہیلتھ کیر جو ہے یہ امپروو ہو جاتا ہے لیونگ سٹینڈرز جو ہے وہ بہتر بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ دونوں کے ساتھ جو ہے جو کی دونوں ریلیٹڈ ہے لائف ایکسپیکٹینسیز سے کہ ایک اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پرزمپل آپ کا ہیلتھ اچھا ہے آپ کا لیونگ سٹینڈرز اچھا ہے آپ خوشی سی زندگی گزارتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کی لائف کی مطلب آپ بہت سے سالوں تک زندگی گزار سکتے ہیں آپ پرزمپل ایٹی ایٹی یرز تک ایٹی ٹور تک آپ جا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ زندہ لوگ زندہ زیادہ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب لوگ پیداو بھی ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ پاپولیشن گروت بھی آ جاتا ہے یہ ایک پاپولیشن گروت ریپٹ ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ نیو پولیسی چیلنجز جو ہے یہ سامنے آ سکتے ہیں ایک نامی گروت can have other social costs for example اس کے other بھی social costs ہو سکتے ہیں for instance advanced industrial societies are dealing with the environmental cost of industrial development and a consumer society اس کے ساتھ یہ ہے کہ economic development کے ساتھ environment پر بہت سے اثرات ہو سکتے ہیں for example despault forest deforestation کے طرف ہم جاتے ہیں جتنی بھی forest ہوتے ہیں وہ ہم ختم کرتے ہیں infrastructure کے لیے industries کے لیے یا industries کا pollution ہے اس کی وجہ سے environment پر یا forest پر یا بہت سے اور چیزیں ہیں اس پر اثرات ہو سکتے ہیں depleted soils and fisheries polluted air and water nuclear and endangered species now burden their legislative dockets اس طرح ہے کہ industries کی وجہ سے industrialization کی وجہ سے یا اگر industries میں اس طرح چیزوں کا استعمال ہوتا ہے جس سے خطرہ ہوتا ہے جتنی بھی species ہیں ان کو environment کو تو اس کے مطلب بہت سی چیزیں ہیں جس کے اثرات ہو سکتے ہیں environment پر with increasing industrialization and urbanization in the developing world many of these environmental problems could worsen at the same time some environmental problems are even more acute and less developed countries where population growth and urbanization can short of clean air clean water and adequate centration for example urbanization industrialization جس طرح پہلے ہم نے کہا اس کے pollution اور اس کے ساتھ جتنی بھی دوسری related چیزیں ہیں urbanization کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ congested areas بن جاتے ہیں وہاں پر cities میں population بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہاں پر infrastructure جو بنتے ہیں اس کے بہت سے اثرات ہو سکتے ہیں environment پر تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ clean water تک access جو یہ مشکل بن جاتا ہے clean air یہ مشکل سے ملتی ہیں اور sanitation نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ بہت سے اور بھی اگر natural disasters کی طرف ہم دیکھے تو natural disasters بھی اس کی بھی نقصان زیادہ تر ہوتا ہے urban areas میں کیونکہ وہاں پر infrastructures ایسی طرح بنتے ہیں کہ وہ مطلب وہ زیادہ تر وہاں پر اسے نقصانات زیادہ ہو سکتے ہیں thus economic development generally improves the living conditions of the public but it produce new policy problems that government does مطلب یہ ہے کہ economic development اس کی اثرات بھی ہو سکتے ہیں positive بھی لیکن negative بھی اس کی اثرات ہے جو کہ گورنمنٹ کے لیے لازمی ہے کہ اس کو handle کریں